موسیقی آدھ آپ میں محمد عمجد علی پرائم ٹائم میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین کرام تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑی اہم شخصیت گزری جن کا نام ہے امام آزم یہ امام آزم کے نام سے مشہور ہیں ان کو امام آزم کیوں کہا جاتا ہے امام کس کو کہا جاتا ہے اور یہ کن شخصیات میں عظمت یہ رکھتے ہیں اس تعلق سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب جامعہ مسجد برکت و اللہ بنجرہ ہلز جناب شیخ قادر محی الدین قاضی صاحب نام سے ہی موسم ہے یہ قاضی بھی ہیں اور اس کے علاوہ یہ نازم الامور ہیں خانقہ قادریا ابراہیمیا بنجرہ ہلز کے جس کے تحت کافی جو ہے سوشل ایکٹیویٹیز چلائی جاتی ہیں قادر محید الدین صاحب آپ کا بیوین چینل پر خیر مقدم ہے امام آزم رضی اللہ عنہ ان کا اصل نام کیا ہے اور ان کو امام آزم کیوں کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمسلیم وعلا علیہ التوہرین وعصحاب الانکرمین وعجمائین امام آزم جہاں تک بات ہے ہمارے یا پھر ہمارے بی بی ایم پر جو ہے امجر صاحب کی یہ شوشل ایکٹیویٹیز اور پروگرامز کے حوالے سے بہت میں سب سے پہلے شکریہ آدھا کروں گا اس چینل کا جنہوں نے وقتاً وقتاً روز مرہ پیش آنے والے اہم تاریخی وقیان اور معاشر کی ضروریات کو پیشے نظر رکھ کر وہ پروگرام بناتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے میں اس چینل اور پھر اس چینل پر کام کرنے والے وہ تمامی معاوینیں اور بہت خصوص ہمارے امجر صاحب جو بہت اچھے انداز سے جو ہے الحمدللہ پروگرامز پیش کرتے ہیں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تنہہ ان سے اسی طرح یہ کارے فیر دیتا رہے اور اسے مخلوق خدا کو نفعے کیسے پہنچائے اب آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ حضرت سے کی دنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ کا نام ہے نامی اس میں نامی نومان بن صاحب تھے اور جہاں تب جہاں آپ کے امام آدم مہنے کی بات ہے یہ آپ کا لخب ہے یہ تیجیب ہے جو آپ کو عطا کیا گیا تھا آپ کے زمانے کے تمام آئیمہ کی جانب سے علماء کی جانب سے آپ کے اس وقت کے موجود کے تمامی جو ہے بڑے بڑے محققی اور اسلامی جو ہے اسکالرس کی جانب سے اور وزرگوں کی جانب سے اولیاء اکرام کی جانب سے آپ کو یہ جو ہے لخب باتا کیا گیا کیونکہ اس زمانے میں جو ہے امام کہتے ہیں کم سے کم جو ہے ایک آدمی کو پانچ لاکھ آدیس کی مبارکہ یاد ہوتی اور قرآن پاک کے ساتھ تو اس پہ امام کہا جاتا امام صاحب کے اس دور میں یعنی کہ ہم جب بات کر رہے ہیں یہ پہلی صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں تو پہلی صدی میں جو ہے قرآن پاک کا اس کا لینا بہت آسان بات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ آدیس مبارکہ کو یاد رکھتا اس کو حافظ کہا جاتا اور پانچ لاکھ آدیس مبارکہ جس پہ یاد ہوتی اسے جہے امام کہا جاتا اور امام اعظم ابو حریفہ رحمت اللہ نے آپ کے پاس آپ کے شاگردوں کی تعداد اپنی زیادہ اور قصیر ہے اور آپ کے شاگردوں کی ایسی شان اور عظمت کے مالک ہیں کہ آپ کے شاگرد پانچ پانچ لاکھ آدیس مبارکہ یاد رکھتے ہیں اور پھر امام اعظم کا محام ان میں اس لیے نمائیہ آپ پر مہتاز ہے کیونکہ آپ کا ماملہ یہ تھا کہ کہا جاتا ہے آپ کو متعلق سرمایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے دکھا جاتا ہے کتابوں میں کہ آپ دس لاکھ آدیس مبارکہ آپ کو یاد دیں تو اس طرح آدیزانِ گرامی آپ کو تمام اماموں میں علمی طور پر آؤں دے ہیں یعنی کہ ظاہر ابو باطن میں بڑی بلد بایا شخصیت کے ہاں بھی تھے آپ اس لیے آپ کو یہ شان و شوقت اور عظمت حاصل ہے اس لیے آپ کو امام اعظم کہا جاتا ہے جب بھی کل مسئلہ درپیش ہوتا لوگ آپ سے رکھ کرتے ہیں اور آپ جو ہے بڑے بڑے محادیسی بڑے بڑے جو ہے اپنے وقت کے علماء جو ہے ان باتوں کو سمجھ رہی پاتے ہیں اور اس معاملے میں پریچان ہوتے ہیں آپ ان مسائل کو جو ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کو جو ہے آپ ایک دو لبے کے جو ہے توقف کے ساتھ ہی ان مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں برجستہ جو ہے جب آپ انائت فرما دیتے ہیں اس سے جو ہے آپ کی علمی شان اور نیابت وہ بلند تھی اس سے جو ہے لوگ دیکھے آپ کی شان علمی شان کو شوقت کو آپ کی فراست کو آپ کی ذہانت کو ذکابت کو تو اس سے جو ہے ساری دنیا یہ کہنے لگی کہ امام تو بہت ہے لیکن آپ امام نہیں آپ امام اعظم سبحان اللہ اب میں یہ جانا چاہوں گا کہ امام آزم ابو حنیفہ بھی کہا جاتا ہے ان کو تو ابو حنیفہ کا لقب کیسے پڑا اور کس نے دیا دیکھے یہ کنیت ہے باق یہ ہے کہ عرب نے جو ہے اپنے نام کی علاوہ جو ہے کنیت سے بھی یاد کیا جاتا ہے جیسا کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خضراب یہ جو ہے کنیت ہے جیسا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا نام اپنو رحمان ہے لیکن نبی پانگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلی کے ساتھ دیکھا تو عربی زمان میں حریرہ کہا جاتا ہے بلی کو تو حضرت علیہ السلام نے اس نام سے یاد کیا ہے لہذا ہم اس کے اتنا پسند کی اتنا پسند کی کہ آج ساری دنیا میں جو ہے عزیدہ معزز ناظری آج ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ آپ کے اصل نام کے علاوہ کے آپ کو ابو حریرہ کے نام سے جانتے ہیں یہ ابو حریرہ علیہ السلام کی جانب سے آتا کرتا جو ہے ایک کنیت تھی اس کو آپ نے محبوب سمجھا اور آپ نے پسند کیا اور کہا کہ اگر حضور مجھے اس بار اس نام سے اس کنیت سے پسند کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہوتی آپ سکتا ہے اسی طرح امام جاتا ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیکم کیونکہ یہ ابو حنیفہ دین حنیف کی طرف اشارہ ہے اور آپ جو ہے آپ کا جو یعنی کہ جو انداز قرآن واہ حدیث مبارکہ سے جو ہے مسائل کی استمباد کرنے کا اور جتنی فقہ ہیں جو فقہ حنفی شافعی مالی کی حمبلی اس میں جو ہے فقہ حنفیہ وہ بہت آسان ہے بہت سہل ہے آپ نے فطرت کو پیشے نظر رکھا آپ نے جو ہے نکلیف اور جو ہے مشاقت کو رہی بلکہ آسانی کو اختیار کیا دین فطرت کو اختیار کیا اور کیونکہ ملتہ ابراہیم حنیفہ کہا گیا بہت اچھا آپ نے فرمایا کہ سب سے آسان انداز میں فقہ پیش کیا فقہ یعنی کے اسلامیک جورس پروڈنس جو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آئے جس کی وجہ سے انہیں امام ابو حنیفہ کہا جاتا ہے اب یہ جانا چاہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کہاں سے ہوئی اب دیکھیں امام صاحب بات دراصل یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ جہے رہنے والے ہیں کوفہ کے اور آپ کی پیدایش کیکہ کوفہ میں ہوئی اور آپ کے دادا جو تھے وہ بات جہے روایت میں زوتی اور باجہ کا زوتہ بھی پڑھا گیا اسے آپ کے دادا یہ اصل میں ایران کے رہنے والے تھے فارس کے صحیح طور پر خطاب رضی اللہ علیہ وآلہ نے جب عبیر المومنین ہوئے تو حضور علیہ السلام نے پیشن نہیں فرمائی تھی کہ فارس فتح ہو جائے گا چنانچہ آپ نے حضور علیہ السلام کے اشادات کے خطابے کام کرنا شروع کیا اور اس مشہ نے نبوی کو پورا کیا اور فارس اس طرح فتح کر لیا گیا اور جب وہاں پر اسلامی پہنچی تو وہاں پر اسلام بھی پہنچ گیا اور لوگ ان کے آداد اتوار کردار معاملات کو دیکھ کر تنگاہ و دیر میں تحقیق ہونے لگے اور پھر اس طرح امام آدم اوپو حنیف رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت زوتی میں اسلام کی خوبصورت کے ہیں ان کے لیرے کے اقدار کو دیکھ کر خوبصورت کے ہیں اخلاق کو دیکھ کر آپ بہت متاثر ہوئے اور آپ دین اسلام میں داخل ہوگئے پھر اس کے بعد آپ جو ہے حجرت کی فارس سے حجرت کرتے ہیں کوفہ پہنچے تھے کوفہ میں اس وقت جو ہے امیر المومنین خلیفت المسلمین امامل پشاریخ والمغاری سکیدن علی رضی اللہ علیہ کی دورت خلافت کا سلسلہ جو ہے چردہ ہاتھا جاری تھا آپ اس درمیان جو ہے آپ کے گھر ایک جو ہے پیدایش ہوتی ہے اور آپ کو ایک لڑکا ہوتا ہے اور اس لڑکے کا نام آپ ثابت رکھتے ہیں چنانچہ آپ اپنے بیٹے ثابت کو لے کر امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے جاٹے جو ہے برکت کی دعا حاصل کریں اور برکت کی حاصل کریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو جب آپ کو دیکھے تو بولے کہ بتاؤ کیا بات ہے کیسے آنا ہوا آپ نے کہا کہ مجھے اللہ نے ایک لڑکاتہ کیا ہے میں نے اس کا نام ثابت رکھا ہے اور جانتا ہوں کہ آپ اس کے لئے برکت کی دعا فرمائیں تو اس وقت ہے میرے مومنین سیدنا مولائے کائناد حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے دعا فرمائیں اور آپ بڑی شبخت اور محبت کے ساتھ بچے کے سر پر ہاتھ رکھیں اور برکت کی دعا فرمائیں حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اب چنانچہ حضرت سابت کے سر پر ہاتھ رکھیں اور اس کے بات دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برکتاتہ فرمائیں اور تمہارے وقت آنے والی قولات کی دعا فرمائیں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو لے جا جاتا ہے دعا کے لئے مزرگوں کے پاس تو بچے کے لئے اس کے مستقبل کے لئے اور اس کی برکت کے لئے دعا دیا لیکن یہاں پر جو ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس بچے کے بچے کے لئے دعا فرمائیں یہ بہت کے آنے والی اولاد کے لئے دعا فرمائیں اس طرح جو ہے حضرت سابت کے بھر امت کا ایک بڑا امام سرازی امام امت کا چراب امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعا کی برکتے ہیں کہ اس امت کو ایک ایسی شخصیت ایک ایسا امام ایک ایسی ذات ایک ایسا جو ہے ایک ایسی بڑی شخصیت ملی جو جو ہے علماء میں کھڑی ہو جائے تو سب سے بلد والا خداور ہو جائے اور جو سب لوگ ان کی علمی شان و عظمت کے سامنے اپنی گھر دینے جکھا دیں اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو پریزگاروں کے سامنے کھڑی ہو جائے جو تمام پریزگار تمام بزرگ حضران وہ آپ کے تخوے کو پریزگاری کو دیکھ کر وہ اپنی گھر دینے جکھا دیں اور اگر آپ کسی صوفیہ کے درمیان کھڑے ہو جائے تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ صوفیہ کے پیشوانہ درانے لگی یعنی کہ آپ کی شخصیت اس خدر جو ہے کمال درجے کی شخصیت تھی کہ ہر میدان میں آپ کو قرور کمال ملدی اللہ نے اپنا فرمائی کی اسی وجہ سے آپ کو اونچے مخام پر پہنچے اور نبیر پاک علیہ السلام نے پہلے ہی بشارت بھی دیتی تھی اور اشارت ہونایا تھا کہ جیسا کہ سورہ جمعہ کی آیت مبارکہ ہے جس میں حضرت پاس ان کی بے سکتہ تذکرہ کیا دیا اور بتایا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے قوم کی جہانت دور ہوئی اور انہیں علم و حکمت عطا کیا گیا اور اس کے بعد میں فرمیا گیا کہ وہ آخرین منہ لما یالحقو بھی ہے کہ اسی طرح جوہے علم کی روحی لے کر آئیں گے ہمارے بعد بھی آخرین میں بھی ایسے لوگ ہوں گے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے بعد وہ کون ہے آخرین جد کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ کون اس سے مراد ہو سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ اپنے نگاہیں نبوہ سے نظر ڈالی اور تمام صحابہ کو دیکھا اور ادھر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما کے حضور علیہ السلام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھے اور اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھا اور پھر فرمایا کہ سلمان فارسی کی فارس سے ان کی نسل سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر علم سوریہ کی بلندی پر ہوگا اگر ایمان جو ہے وہ سوریہ کی بلندی پر ہوگا تو وہ لوگ جو ہے ضرور اسے حاصل کر لیں گے اور اس کی برکتوں کو سمجھ لیں گے تو اس طرح جو ہے یہ جو بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ویلازت سے پہلے جو ہے ارشاد فرمای تھی کہ کچھ ایسے اہل فارس ہوں گے کہ جو جو ہے سوریہ کی بلندی سے بھی جو ہے ایمان کو علم کی روشتی کو زمین پر لکر آئیں گے اور اس اس خدر جو ہے علم کو آن کریں گے تو اب اس بارے میں جو ہے محدثین امام جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ اور امام حیسنی رحمت اللہ علیہ اور دگر جو ہے تمامی محدثین کا اتفاق ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ کی اولین دستان اگر کوئی ذات ہے تو وہ امام آن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ہے کیونکہ امام جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل فارس میں اگر کوئی صاحب علم ہوا ہے تو وہ نومان میں ثابت امام آن ابو حنیفہ ہی ہوئے ہیں جو اہل فارس سے اس خدر بلد مخابر ہوتی ہے تو لہٰذا حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ملالے سے پہلے خوش خبری دے گئی تھی کہ میری امت میں ایک ایسا جو ہے شخص پیدا ہوگا جو علم کی روشتی سارے جہاں میں دیکھے رہے گا تو یہ امام آن ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس طرح جو ہے پھر حضرت علیہ رضی اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور اس طرح حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری ہوئی اور پھر اس طرح جو ہے آپ جو ہے صحابت کے گھر گفہ میں سن ستر ہی گئی آپ جو ہے رشریف لائے اور ایک روشن چرام جو ہے بلد ایک چرام روشن ہوا اور پھر اس طرح جو ہے اس کی روشنی بڑھتی گئی آپ نے جس طرح سے امام آزم کے اساتذہ کے نام گنوا ہے جس طرح سے آپ کے شاگردوں کے نام گنوا ہے اور جو جو بیش بہا خدمات انہوں نے کی ہے اب میرے خیال سے کسی کو یہ دقت نہ ہوگی کہ امام آزم کو امام آزم کیوں کہا جاتا ہے اور فقہ حنفی ساری دنیا میں اتنی زیادہ مقبول ترین کیوں ہیں آپ کا بہت شکریہ مولانا شاہ قادر مہی الدین صاحب جو کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تفصیلات بتا رہے تھے کہ انہیں امام آزم کیوں کہا گیا انہیں ابو حنیفہ کیوں کہا گیا بہرحال ایک بہت ہی اچھی کوشش آپ کی رہی کہ کس طرح سے امام آزم کون سے کون سے مراحل کرتے ہوئے یہ مرتبہ پر پہنچے یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دور کی عوام کس طرح سے امام آزم کو جانتی ہے اور ان کی فقہ کو اپناتی ہے تاکہ ان کی زندگی آسان بن جائے حمید دیجئے اجازت شب بخیر موسیقی